اسلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو چہرے کی رنگت نکھارنے کی ایک ایسی زبردست سکن وائٹننگ ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کچھے دودھ سے بنی کریم ٹیمارٹر کے ملاب سے آپ کے چہرے کا کالاپن ختم کرے گی آپ کی سکن نریش ہوگی اس کی بہتر نشونوما ہوگی یہ سکن وائٹننگ ریمیڈی خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا رنگ قدرتی طریقے سے گورا کرنا چاہتی ہیں اس ریمیڈی سے آپ کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی پہنچے گا یہ آپ کے جلد پر موجود چھائیوں اور داکھ دھبوں کا بھی صفایہ کرے گی اور آپ کے چہرے کو بنائے گی مکمل طور پر صاف شفاف اور گورا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ سکن وائٹنگ ریمیڈی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اس کین وائٹنگ ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا ٹیمارٹر لے لیں ریٹ ٹیمارٹر آپ نے لینا ہے اور اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیں یہ دیکھیں میں ٹیمارٹر کو کاٹ رہی ہوں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ٹیمارٹر فوری طور پر رنگت نکھارتا ہے اس میں وائٹمن سی کی بہتات ہوتی ہے یہ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد کا بھی بہترین علاج ہے خاص طور پر درمیوں میں اگر اس کو یوز کیا جائے تو رنگ بہت صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اب میں بناوں گے کچھے دودھ سے بنی ایک خاص سکن وائٹنگ کریم اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شیشے یا پلاسٹک ایک صاف پیالی لے لیں اور اس میں آپ سب سے پہلے کچھا دودھ ڈالیں خالص کچھا دودھ آپ نے لینا ہے ڈبے کا دودھ نہیں لینا کچھے دودھ کے دو چمچ میں پیالی میں ڈال رہی ہوں کچھا دودھ ایک زبردست سکن وائٹنگ اینڈ کلینزنگ انگریڈینٹ ہے یہ آپ کی جلد کی گہرائی سے صفائی کر کے اسے چمکدار اور گوری گوری بنائے گا اور اب آپ اس میں ایڈ کریں خالص ارکے گلاب آپ نے ایک چمچ ارکے گلاب پیالی میں ڈالنا ہے ایک بڑا چمچ ارکے گلاب سے آپ کی جلد کے تمام مسائل حل ہوں گے یہ آپ کی سکن پر موجود تمام ملکوچائل کا صفائیہ کرے گا اس کو یوز کرنے سے آپ کا چہرہ صاف شفاف اور گورہ ہو جائے گا آزمائی شرط ہے اور اب آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ ہی کھیرے کا رس کھیرے کو یا تو آپ چھیل کر جوسر میں ڈال کر اس کا جوس نکال لیں یا پھر کھیرے کو کدک کش کر لیں اس طریقے سے اور پھر اس کو اس طرح سے چھلنی میں ڈال کر اس کا رس نکال لیں یہ ایک چمچ کے برابر کھیرے کا رس میں نے پیالی میں ڈالنا ہے کھیرہ سکن کی خوبصورتی کے لیے بے حد مفید نیچرل انگریڈینٹ ہے اس کے استعمال سے آپ کی جلد فریش ہوگی یہ اوپن پورس کا بھی بہت بہترین علاج ہے اور اب آپ اس میں ڈالیں لیمو کا فریش رس ایک لیمو کو دو حصوں میں کٹ لیں اور ایک پورے حصے کا رس پیالی میں نچوڑ دیں یہ میں نے لیمو کا فریش رس پیالی میں ڈال دیا ہے لیمو کے استعمال سے آپ کے جلد جوان اور گوری ہوگی یہ آپ کے چہرے سے ایکنی پیمپلز کے نشانوں کا صفایہ کرے گا چونکہ اس میں تضابیت موجود ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کے کالے رنگ کو کٹ کر گورا بنائے گا اور اب آپ چمچ کی مدد سے تمام اجزہ اچھی طرح مکس کریں اور پندرہ منٹ کے لیے اس پیالی کو ڈھاپ کر ایک جگہ پر رکھتے یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد یہ دودھ اس شیپ میں ہوگا یہ تھوڑا گاڑھا ہو گیا ہوگا اب آپ نے اس کچھے دودھ کی کریم نکالنی ہے آپ اس دودھ کو چھلنی میں ڈال کر چھان لیں اس کا پانی الگ ہو جائے گا چمچ سے اس کو ذرا ہلائیں تو پانی الگ ہو جائے گا اور یہ جو کچھے دودھ کی ایک خاص کریم ہے یہ ہمیں مل جائے گی یہ دیکھیں کچھے دودھ کی زبردست خوبصورتی کا خزانہ سکن وائٹننگ کریم اب تیار ہے اب میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اس کریم کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ اور گردن پہلے کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھو کر خوش کر لیں اس کے بعد یہ کریم لے کر اپنی سکن پر لگائیں مساج کرتے ہوئے آپ نے یہ اپنے چہرہ اور گردن پر لگانی ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ یہ کریں کہ ٹیمارٹر کا وہ ٹکڑا جو ہم نے کاٹ کر رکھا ہوا تھا اس کو اس کریم میں ڈپ کریں اور اپنی سکن پر ملیں اس طرح سے آپ نے یہ ملنا ہے پانچ منٹ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد پندرہ منٹ تک اپنی سکن ایسے ہی چھوڑ دیں پندرہ منٹ بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے بوش کر لیں لیکن سابون یوز نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے مساج کرنا ہے آپ کا چہرہ فوری طور پر چمکدار اور گورا چٹا ہو جائے گا گوری رنگت اور خوبصورت چہرے کے خواہش مند مرد اور خواتین لڑکے اور لڑکے اس ریمیڈی کو ہفتے میں ایک بار ضرور لگایا کریں آپ کو بہت زبردست ریزیٹ ملے گا آپ کی جلد بالکل نکھر جائے گی داکھ دھبوں کا بھی صفایہ ہوگا سو فرینڈز اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ریمیڈی سے فائدہ اٹھا کر اپنی رنگت کو نکھار سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ